ہیلو گائز سوگت آپ کا دابا و ڈینگل جنل میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ڈیس ٹی وی این اکش ٹی سیٹ اپ بوکس کی تھی ٹھیک ہے جی آپ کے گھر پر کوئی سا بھی موڈل ڈیس ٹی وی کا لگا ہو کہنے کے مطلب ہے این اکش ٹی موڈل لگا ہونا چاہیے اور بداؤٹ کارڈ والا لگا ہونا چاہیے اس کے اندر کارڈ لگا نہیں ہوتا ہے اس سیٹ اپ بوکس کو آپ کو فیکٹری سیٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ کے سیٹ اپکس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی پروبلم آ رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جانی ہے جیسے کی پروبلم ہو گئی ہے چینل مسمیچ ہو گئی چینل جو آ رہے تھے وہ آئی نہیں رہے تو اس اس کنڈیسن میں آپ کو اپنے سیٹ اپکس میں فیکٹری ریشیٹ کیسے کرنا ہے اس لیے موڈیو ہوتا ہوں اور میں آپ کو لائف روپ اساس میں دیکھاتا ہوں کیا آپ کو سٹر بوکس کو ریشیٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا ریموڈ لے لینا اور چلتے ہیں سٹر بوکس کو سٹر بوکس کو آن کر لینا ہے تو بھائیس آپ کو بتا دو کی ویڈیو کو سورو سے لے کے لاوز تک دیکھنا ہے ویڈیو سکیپ مت کرنا اگر آپ ویڈیو سکیپ کریں گے تو آپ کو سمجھنی آئے گا ٹھیک ہے جی آپ فیکٹ ویشیٹ نہیں کر رہی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اپنے ریموڈ میں آپ کو مینیو کا بٹن دبانا ہے مینیو بٹن دباتے ہیں آپ اور مینیو بٹن دبانے کے بعد مینیو کچھ اس طریقے سے کھول جاتا ہے تو گائس اس طریقے کا مینیو صرف انہی بوکسوں میں کھولتا ہے جو کارڈلیس سٹا بوکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے پاس جو ریموڈ ہے وہ کسی بھی کٹیگری کا ہو کوئی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ الگ الگ طریقے کے ریموڈ مارکٹ میں چل رہے ہیں لیکن آپ کو جو مینیو دبانا ہے کہیں بھی مینیو ہوتا ہے کئی باری اس جگہ ہوتا ہے دوسری ریموڈوں میں کئی جگہ اوپر ہوتا ہے تو مینیو بٹن آپ جیسے بھی پریس کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے مائی ڈیش ٹی بیو آپسن پہ آ جانا ہے کرنے کے بعد میں آپ کے پاس ایک مینڈوہی اپن ہو جاتی ہے تو اس بار disparu میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے ڈیچے ت 大سا علیہ ٹا ہے hanزش जاری رکھ رہے ہیں اس ڈیسے پہ آکے آپ کیلک کر دینا ہے ٹھیک ہے طور پہ آکے کلک کرنے کے بعد میں آپ خاصل اپنے کا ہیں تو کے لیٹ کٹی تائے ہی اپنے کیلک کر دینا ہے اپنے اور آ یا پوری to ڈیس کے بعد میں چلسپ نگے آپ کر دی가� hears ہے ook ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایسے نو ہوتا ہے یس کریں گے تو ہمارا جو اسٹارٹ والا بٹن ہے وہ ہائیلیٹ ہو جائے گا اور ہاں پہ ہم اسٹارٹ پہ اوکے کر دیں گے اسٹارٹ پہ اوکے کرنے کے بعد میں جو بھی پروبلم ہیں وہ کچھ بھی جیسے سیٹٹا بوکس میں پروبلم ہوتے ہیں کہ اپنے سیٹٹا بوکس ہینگ کرتا ہے یا کچھ آلت ترکی کے پروبلم سے جیسے کی میں بتا دوں آپ کو چینل مسمیچ ہو جاتے ہیں یا آپ کا سیٹٹا بوکس بار بار ریبوٹ کرتا ہے یا ریسٹارٹ کرتا ہے یا ریمائنڈر لگ جاتا ہے یا آپ نے فیبریٹ لیشٹ بنائی ہو تو اس نے سوارا مجھ ٹھیک ہو جائے گا تو گا اس کمپلیٹ فیکٹری سیٹٹ ہو چکا ہے فیکٹری سیٹٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہے کی سیٹا بوکس ہوتا ہے وہ اور ریسٹارٹ ہوتا ہے آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا کہیں سے بندھ نہیں کرنا ہوتا آپ نے پی ریسٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کا جو ٹی پی چلنے لگ جائے گا آپ کی کوئی بھی چینلز کی پروبلم ہوں گی ہنگیں کی پروبلم یا چینل مشنگ کی پروبلم کوئی چینل آتا ہے کوئی چینل Cab也 ہو گیا جو جس نمبر پہ آتا تھا ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ کا جو چینل سے جہاں پہ ہونا چاہے وہ وہیں پہ آ جائے گا ریسیٹ کرنے کے بعد میں تو گائیس کچھ اس طریقے سے آپ اپنے سٹا بوکس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چینل بڑے آسانی سے سٹ کر سکتے ہیں آٹو مارک پہ ٹھیک ہے جی تو گائیس بیوڈو اچھے لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا بیوڈیو فلا میتنے تینکیو ٹھوٹا بائی